کافی دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں جو بھی عاتا مسلمان اس کو ذلیل کرتے ہو ٹھیک ہے پیچھتا میں تعلیمات ڈی سمید cage دیکھو ایسے نہیں کیا کرو اگر تمہارے frustrating کیا نہیں کیا کروں محمدؐ کی اصلاحت نہیں فرض چھوٹہ کر Official آپ نے خوضہریاں گئی کریں خوضہریاں آپ نے میرا چھوٹی Bizتغیرریاں کیا کرونا ٹھیک ہے تمہارے اپنے لوگوں کے سامنے تمہاری بیستی ہو جائے گی بیستی کریں کہ تمیر سے بات کیا کہ وہ ٹھیک ہے یہ اگرام سے بات کیا کہ بارے میں بات کرتا ہوں اچھا بارے میں بار کرتے ہو تو محمد محمد کیوں کہتے ہو اس سے نام لیا کرو نا تو محمد کا نام محمد نہیں تو کیا ہے پورا نام لیا کرو جیسے مسلمان لیتے ہیں تو محمد کا پورا نام کیا ہے حضرت محمد بولا کرو ٹھیک ہے حضرت محمد کے نام میں شامل ہے کے نہیں ہے پہلے یہ سمجھا دو حضرت جب محمد کی ماں نے محمد کا نام محمد رکھا تو اس نے ساتھ میں حضرت دیا تھا کے نہیں دیا تھا تو بال میں تو سارے مسلمان حضرت محمد تو نام تو نہیں ہے نا اس کا ٹائٹل ہے نا میں نے ہی ٹائٹل بولتا کیا مسئلہ ہے اور جتنے بھی لوگ ان کو سن رہے ہیں ان سے پاس میں یہ کہنا چاہوں گا یہ لوگ ایسے بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان کو نہیں سنا بکواس جھوٹ جھوٹ آگے لے محمد کا نام کیا ہے محمد نہیں ہے تو کیا ہے آج اچھا کیا بولا انہوں نے چینل ریپورٹ کرو ڈیلیٹ کرو ہاں میں نے جی بولا جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آیا آپ کے جو بڑے سے بھائی علماء ہیں ہاں بندے ان کے ہاتھ میں آگئی ہیں مالی بھائی چینل چینل باد میں آپ بلو کروانا پہلے ایک یہ بول کے دکھاؤ گھوڑا سڑک پر پڑاک پڑاک دوڑتا ہے ابھی فائلتو کہ بکواس نہیں کرو بپورٹ آری emeril بورٹ اپ کو ہستے ہونا توہ سواری حسیسوں کے والغسا آتا ہے کہ میں ٹھیک ہے اور یہ بال میں بتا دوں کسی جنو سوارے رتح جائے گے ڈا ت responsible ابھرنو نہیں م razem ہمار باسن 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 میری ہسی سے تمہیں خوصہ کی جڑتا ہے ایسے ہی فضول میں ہستے رہتے ہو گیا کیا ہسنہ ہسنہ سید کیلئے اچھا نہیں سائنس کیا کہتی ہے ہسنہ سید کیلئے بہت اچھا ہے ہسنہ ہے کوئی جوگ ویڈیو دیکھیں ہسنہ کیا کہ وہ اسلام ہسنہ ہر وقت ہسنے بنا بندہ تو بہت خوش رہنے لگتا ہے جو گستاخیاں کی ہیں اتنی زیادہ اتنی کسی نے بھی نہیں کی اچھا کیا گستاخی یہ ہے ایک گستاخی بتا دیں اتنی گل یہاں دیتے ہو اپنی ویڈیو میں کوئی شرم نام کے چیز آیا تو تمہاری ویڈیو نہیں دیکھتے کیا ایک گستاخی بتا دیں میں اپنی زبان نہیں نفع کرنا چاہتا وہ تم جیسے کافروں کا کام ہے ٹھیک ہے جنہوں جہنم میں جانا ہے ایک گستاخی بتائے گا تو پتہ لگے گا میں نے گستاخی کہ کی نہیں کی تم نے کافی ساری کی ہیں ابھی میں راس وارننگ دے رہا ہوں تمہیں ٹھیک ہے بھائی وارننگ دینے پیجے ایک بتا تو دیں تاکہ میں گستاخی دوارہ نہ کروں تمہیں ذرا بھی تمہیں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ایک گستاخی تو بتا دیں اوہ ہیلو میری بار سنو ابھی جسٹ اپنی بار کا ہونا ملے کمان تم مجھے گستاخی بتا میں معافی مانگ لوں گا گستاخی ہوئی تو میں معافی مانگوں گا تیری میرے سے معافی مل جائے گی میں معافی مانگ لوں گا حکم کر کون تھی گستاخی کی ہے یہ جو محمد محمد کہتے ہو یہ صاحب سے بہی گستاخی ہے ٹھیک ہے پورا نام لیا کرو پورا نام کیا ہے اس کا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرو نا یہ کا نام ہی نہیں ہے کیا نام ہے میں نے اسے کام سے کھاؤ نا اجھے سن ایک ایک نات ہے اور وہ تم لوگ بہت دفعہ پڑھتے ہو تم لوگ بھی پڑھتے ہو تم نے کبھی ان کو بولا ہے کہ گستاخی ہے میں محمد محمد کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا یہاں پہ اس نات میں نات صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا حضرت ہے گستاخ تو نات کوان ہوئے میں تو نہیں ہوا محمد کے شہر میں ماشاءاللہ دوبارہ 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 کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے حضرت محمد تو نہیں کہا اس نے اس نے اس نے حدیث تفسیر محمد 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 کا نام محمد مجھے بلاس رمی بتائے میں نے کیا کیا مجھے نہیں سکھاو میں نے کھنی ویڈیو دیکھے جس میں گلیاں پر دیتے ہو تم ٹھیک ہے میرے ایک جگہ بتاتے میرے ایک یقی ایک جگہ بتاتے ملک شہر میں نے کھنی ویڈیو مجھے ایک 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 بتاتے جگہ ایک ایک ڈی ریے دلیل کار دیتے ہو بھائی ایک جگہ بتاتے ایک جگہ کیا بتاتا دوں پسی اسٹین میں میں بھیوارے مجھے نہیں پتا کسی کے چینل پر تمہارے ہوئے تھے پتہ نہیں سچوارا جی کے چینل پر ادھر تم گانے نکار رہے تھے میں سون رہا تھا یار ایک گالی تو بتا رہی ہو نیتو بلتین تمہارے بہت پھینٹی رکی یار تو آج لگا دے پھینٹی یار لیکن ایک گالی تو بتا میں نے کونسی دی ہے گالی میں نہیں دے سکتا نا تمہاری طرح اندر پارک تو نہیں انا میں ایک گالی تو بتا دے جو میں نے دی ہو سنسر کر کے بتا دے مجھے نہیں پتا فالتو کی باتیں اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہا سب کو بتا تمہارے فالتو میں دیکھتے ہوں نہیں پتا تمہارے کس طرح کی باتیں دی ہو کافی ساری دیں ہیں ایک نہیں دیں اچھا تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس اچھا میں تو ہند ہی دیتا ہوں گالی کی آگے کوش سمجھ جانا اچھا کی گالی کیا تیر ہے تم نے ابھی خوند سمجھ جانا کس کو محمد کو ہاں چلیں آپ ساری کرتے ہیں کہ محمد کو محمد کو محمد کو محمد کی گالی کیو جائے یہ ہے میں ساری کریں تمہیں خود پتہ تم اتنی گنی گانیاں دیتے ہو بھائی میں نے نہیں دی کیونکہ میں کہہ رہا نہیں تھی محمد کو کیوں کہ محمد کی تو مہا پہلے ہی مر چکی تھی اگر اسلام کو اسپورس کرنا ہے تو کرو ٹھیک ہے اگر اسلام کو تمیز کار ہے تمیز ده کار کرو اور جو بھی گیا کومی باندھا رہا ہے اسلام کو نشگہ hackers وار conversions نہрыھنا اسلامmiyor کسی سے باہر کرتے ہو چھے سکھیا کر وہ ٹھیر گئے نہیں تو ہمیں اچھے سکھانا آتا ہے ہمیں اچھے سکھا دے یار کیا ملتا ہے تمہیں ریار سٹیم کر کے اتنے نو نو گھنٹے کی ریار سٹیم کرتے ہو کچھ ملا بھی آج تاکر دل کی تسکین ضلیل ہی ہوگی دنیا میں تم دیکھ لینا دل کی تسکین دل کی تسکین دل کی تسکین آخرت میں آگ میں جلے گا آخرت میں آگ میں جلے گا آخرت میں آگ ہے آخرت میں جو ہو کہ ہوگا جا اس وقت تو تمہاری تشریف جلا رہے ہے ان постро ملے بابوں نے تھانا تھا آئے نہیں بھائی شریف بھائی بچا بچا ہے بچہ ہے بچہ Christie ملتا ہے ملتا ہے ملک بھائی آپ کیریٹ Under 16 years ارے بات ورے بات ہی تو آپ بغیر ٹرین میں багتے عوجن جو تم روز بگایتیاں رکھاتی رہو مجھے ہم دیکھیں ہمیں گھسنا پہتا ہے اس میں میں نے اسلام کوئی بات نہیں کھوڑا یعنی کہ اسلام میں کی گھس ہے میں میں نے کہنے کا مطلب یہ تھا اسلام میں کیا گھس ہے؟ اسلام ہماری دنیا ہے ہمارا مدر ہے آپ نے قرآن پڑھا؟ ہاں ترانسلیشن کے ساتھ پڑھا؟ ہاں ترانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے اور کہیں تم جوتھی آیتیں بھی دکھاتے ہو لوگوں کو میں نے کچھ دفعہ نوٹھی ہے کوئی بات سچی دیکھوں گا آپ کو سورے توبہ پڑھی ہو آپ نے؟ ہاں پڑھی ہے انڈیا میں لاتیں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں لاتیں آپ کے ادھو کوئی ہندو ہے؟ نہیں میں نے تو آج دکھا نہیں دیکھا کوئی کرسٹن ہے؟ میں کافی دوست ہیں کرسٹن جو کرسٹن ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں پاکستان میں اسحاری کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایک اور لفظ ہے وہاں پہ نہیں مجھے تو اتنا ہی پتا ہے جو ہم کہتے ہیں آپ بتا دو چھوٹا نہ بولے یہ چھوڑا کسی کہتے ہیں آپ پاکستان میں مجھے نہیں پتا کسی کہتے ہیں چھوٹ 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 بولے اللہ کی قسم کھا کے کہیں آپ کو نہیں پتا چھوڑا کسی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا مجھے پہلی دفعہ پتا رہا ہے عیسائیوں کو کہتے ہیں ساہیوں کے لئے میں اللہ کی قسم مُجھے نہیں پتا کسی کہتے آپ نے کہتے ہیں mol filing میں نے تمہیں سب سے متولد مجھے کا ہمارکہ میں نے نے پتے کے انتے ہیں جو آئے گاٹے ہیں السی agen زب سے پہلے گئے میں نے آپوں کو پتے ہی نہیں پاکستان کہ بنائی زب مر حر یہاںں سے کہتی ہیں ایسائیوں کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے ابھی پوچھا نا چورا کیسے کہتے ہیں پہلے آپ نے پوچھا کہ ایسائی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں میں نے ایسائی کا نام نہیں لیا تھا اب ایک باب بتائیں اللہ ایک قسم جھوٹی کھاؤ تو اس کا کھومیازہ کیا کرنا پڑے گا کتنے مسکینوں کا کھانا پڑے گا مجھے اتنا نہیں پتہ کتنے قریبوں کا کھانا پڑے گا یہ پتہ ہے مجھے نہیں پتہ مجھے جو عیت نے دکھا رہا وہ دکھاؤ مجھے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی قسم کھا کے جھوٹ بولو گے تو صرف دس قریبوں کو کھانا 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 پڑے گا اور تو کچھ نہیں ہے اچھا وہ میں کھلا دوں گا جس ٹاپک پر بار کر رہے تھے وہ کرو تھی تب لوگ سنے بھائی کھلا دیں گے دس قریبوں کو کھانا ان کو پتہ ہے جس ٹاپک پر بار کرنیا کرو مجھے آپ کے مطابق جو ہم لوگ ہیں ان کا قتل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہاں جو ہاتھ سے آگے بار جائیں ان کا قتل دوری ہے جیسے ہاتھ کو ڈیفائن کریں ہم لوگ سر ہاتھ سے آگے بڑھ گئیں ہم لوگ سر ہاتھ سے آگے بڑھ گئیں ہم لوگ سرس کرنا ایسا اسی عمر میں اگر آپ کو اصل پتہ لگے اسلام تو ہی مزا ہے بعد میں تو بڑے خراب ہو جائیں گا ہاتھ کو ڈیفائن کریں کہ اس کا مطلب یہ اگر کوئی ملحید ہے وہ اگر گستہیاں کرتا ہے اپنی ویڈیوز میں اس کو کردے کر سکتے ہیں بات مجھے اتنی پتا ہے یعنی کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہم نہ کہوں تو آپ میرے کرد کر سکتے ہیں اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہوں تو آپ مجھے قدر کر سکتے ہیں نہیں مجھے اتنا نہیں بتاؤں بس مجھے اتنا بتاؤں جو تم گستاخیاں کہتے ہو اپنی ویڈیو میں گانیاں دیتے ہو ایک گستاخی بتاؤں نا ہاں ایک گستاخی بتاؤں مجھے گانیاں دیتے ہو تم اپنی ویڈیو میں دو سینٹس بولوں گا ان دو سینٹس میں بتاؤں گستاخی بلا سینٹس کون سا ہے ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ نو سال کی عمر میں انٹرکورس کیا ایک یہ سینٹس ہے دوسرے سینٹس محمد نے نو سال کی عمر میں عائشہ کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا محمد نے نو سال کی عائشہ کے اندر اپنا کیلہ شریف ڈالا باکواہ سبان کروں اپنی حضرت جس تپک میں بالکاہر رہے تھے پر آئے اس قیدو اس قیدو کیلہ شریف بولا ہے باتن بان میں کر رہے ہیں ابھی تیم میں ہے جو تپک میں بالکاہر رہے تھے وہ کروں دنگ ڈونگ بولے تب بھی دکھتے ہیں کہ کنگ نہیں بولیتے ہیں جو آہتیں دکھاہ تھے وہ مجھے دکھاؤں فاتن میں باتیں کروں باتنو آپ نے ہمیں ستھ کیا کچھ کرنا ہے میں نے تو بہت کچھ پرنا ہے چیار میں بتائیں آپ کیا کروانا چاہتے ہیں میں محمد نہیں ہوں میں کچھ تنگ کروانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مدرسلہ کیوں کیا بیٹا ابھی میں نے آبے باتی آپ کو غصہ آیا اچھا میں ہنسا ہوں مجھے غصہ آگے یار یہ کمال ہے یار میں ہنسا ہوں تم کہہ رہے مجھے غصہ آگے یار کہاں سے آگے یار نہیں پیڑی یہ کیسے آ رہے کنٹ توaa کہاں وہ دیکھا رہے تھے میں کچھ نہیں دکھاؤں وہ اس کا thick موہمد صلیقے دکھاؤنا میں آئٹوں نہیں آئ آج آہHa آہم آہ آہ آیا آئتیں باتیں چل governo آہ啊 مجھے بتائم مجھے بتائیے کہ کہ اپنے قریب سے آپ نے تمام غیر مسلموں کا خاتمہ کر دی نہیں میں نے نہیں کیا یہ کیسے سوال پوچھ رہا ہوں جو میں پوچھا ہوں وہ بتاؤنا اچھا جو آپ کو دوست کرسٹین ہے میں نے آتا کہ ایسا نہیں سوچا ہوں ان کے بارے میں ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا لیکن قرآن تو منع کرتا ہے قرآن تو منع کرتا ہے کہ جوز اور کرسٹین کو دوست میں بناو ہاں دوست میں بناو لیکن آپ نے بھی کہا وہ میرے دوست ہیں میرے فرنڈز ہیں فرنڈز اور دوست میں کیا فرق ہے وہ تو ایک سال پہتے ہیں دوست پہنڈ کی ہیں نہیں لیکن قرآن تو آپ سے منع کرتا ہے اس کا ہاں وہ پہلے کے لوگوں کو کہا رہا تھا جو لوگ جنگیں کر رہے تھے قرآن صرف چوتھویں صدی کے لیے دکھائیں جن کو سکرین ایسے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں تیک نوٹ جوز اور کرسٹین کو اپنا دوست میں بنائیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا میں نے کہا پوچھا تھا پران پڑھا کی نہیں پڑھا تم نے کہا پڑھا آپ نے تو قرآن کی آیتی کا کہا مجھے نہیں پڑھا کیونکہ نے کہا پران نہیں پڑھا جو میرے دوست ہیں وہ بھی معا کلما پڑھتی ہیں وہ آدمی مسلمان ہیں کلما تو میں بھی پڑھتا ہوں آئی لائی للا محمد رسول اللہ میں نے پڑھ لیا اب اچھا آپ پڑھتو کی باتیں نہیں کرو میں نے پہلے کہا تھا پہلے اس کی بتاؤ اسے کیا بتاؤں ایسے ہی ہر کسی کو گمار دیتے ہو جس کا دعا بھی نہیں ہوتا لائی لائی للا محمد رسول اللہ تختل قدمی جی بھئی جی لائی لائی للا محمد رسول اللہ تختل قدمی اس کا کیا مطلب ہے آپ کو بتاؤں مجھے تو نہیں عربی ہے نہیں مجھے نہیں پتا مجھے بس کل میں کا مطلب پتہ اچھا میری بار سنو ہم تمہاری چینل پر آتا ہے اس کو میں ریکویس کرتا ہوں ایسا زلیل نہیں کیا اچھا میں نے پیار سے بہتا ہے آپ سے پیار سے بہتا ہے آپ کی زلیل کیا مجھے نہیں کیا تم کو سویٹ سکسٹین بولا تم کو سویٹ سکسٹین بولا اتتا ہے کیا برا مان رہا باقی لوگوں کو کرتے ہو کافی زیادہ مسلمانوں کو تمہیں اتنا زلیل کی گیا ہوا ہے تم تم نے تو میرے سے پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا تم نے چیائر میں ایسے لکھا تھا پتہ نہیں تم ابھی کمپوٹر سے نکل کے آگے میرا قتل کر دو گئے اور ابھی یہاں پہ آگے تم ہنتے کرنے پہ تم کس قسم کی انسان ہو میں نے تو بہت کچھ بولنا تھا لیکن آپ کی تمہیں دیکھتے رک گئے ہوں کیوں رک گئے بولو ابھی چھو گئے ابھی چھو گئے تمہیں انسلٹ ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کریں 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 نہیں میں نے کوئی نہیں بچائی ہے کہ میں بات سنو میں کافی لوگوں سے بات کریں تو نہیں پٹے گی میں تم کو بتاتا ہوں کیسے کرنا بیکس میں بلو تمہاری عمر میں بھی لڑکی بڑکی پٹانے کرنے یار کہاں پس گیا آکے یہ ساں ہمار میں لڑکے بال ہلا ہلا کہ چلتے ہیں اوپر کار کا بال کہنے کا مطلب یہ ہوا آپ اچھا بھائی ایک بات بات بہتیں گے ایک سنو میں وہ اصل بات بھیانے دینا آپ کیا کرنا جاتے ہیں وہ بتا دیں گے انسلٹ کر دیں میری بات سنو میں کافی لوگوں سے بال کی ہے غالب کمار ہو گیا ہے سلطان ہو گیا وہ اسے باتیں نہیں کرتے تمہیں تیز تیز بولتے اس کا مطلب ہے تم زیادہ انٹیلیجنٹ ہو پھر بہت زیادہ گھمند ہے تمہیں ماشاءاللہ اللہ سے زیادہ گھمند میرے میں اللہ کہتا ہے وہ المتقبر ہے میں کہتا ہوں میں المتقبر ہوں ایسے بکواس نہیں کرو اچھا تمہیں کس کے بارے میں بارکا رہے ہوں کس کے بارے میں اللہ کے بارے میں بارکا رہے ہوں اللہ کہاں پہ ہے یونیوائز سے بار ہے نا ہاں کہاں پہ ہے ارش کہاں پہ ہے اللہ کا ساتھ میں اسمان سے اوپر ہے اللہ ہر جگہ پہ ہے اللہ ہر جگہ پہ ہے باتروم میں ہے یہ فضول کے قصصے نہیں پوچھو اللہ ہر شکر ہے باتروم میں بتائیں کہاں ہر جگہ آپ کے ساتھ سمجھ جاؤ نا آتروم میں ہے باتروم میں ہے بائی یہ وہی بچکا ہے چینل بان کر میند کو دمکی دیتا ہے چینل بان کر دا لو اب بھی کہ اب بھی میں تو اچھا نہیں ہوگا بولتا ہے اس لئے ملیک عمر سے پوچھ رہا ہے ملیک عمر اللہ باثروم میں ہے ہر جگہ آپ نے آیا جب تم جب تم تھک جاتے اور مٹھ مار رہے ہوتے ہیں باثروم اس وقت بھی اللہ ہے فالتو بھی باتیں نہیں کروا آتے ہیں باتیں نہیں کرتا ہے اللہ تمہیں ہیلپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے مدد اللہ کی اس وقت بھی مدد ہوتی جلدی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے سب چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے جیسے جلدی اللہ کرتے ہیں میں سے جلدی اللہ بولو باجوالی چھوکری ہے نا علی شاہ پہ تمہارا دل آگیا پتا ہے میرے کو بہت سوچتے ہوں اس کے باڑے ہیں اللہ ساتھ میں اسمان پہ آپ نے ارشی اوپر بیٹھا ہے ہاں میں نے تو یہی سنے ہیں یہی سنے ہیں اچھا اس ارش کے اوپر کیا ہے ارشی مولا کے اوپر کیا ہے وہ تو ان کو پتا ہوگا مجھے کیا پتا میں بتاؤں ارشی ایڈم سیکر اے فادو میں ایسے کہنا ہوں گھتا ہوں گھتا ہوں گھتا ہوں یہ کیا کیا ہے تمہیں غالی بھائی آجا غالی بھائی کو بھلاو اس سے بہت موزائی کی اس سے بات کریں مرزا غالی کو بھلاو مرزا غالی پرائم نہیں کیا کرو ملک ابر ثابت کرو کہ ارشی مولا سے اوپر میرا ارشی نہیں ہے یا ایسے باتیں نہیں کیا کرو کسم سے میں بہت برا لگتا ہے بڑے اچھے امسان ہو یا تم بڑے پیارے بچے ہو یا اگر بھائی اگر جو برا لگا تھا برا بڑا کاپ لگا تھا برا لگے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں بچے نے ابھی اللہ میاں کدھر ہے بولا تم نے یونیورس سے باہر ہے بولا تو ہم نے کیا کیا ایک فرشتے کو بھی جایا جیم سویب نام کیا وہ جا کے ڈھونڈ رہا ہے حضرت جیم سویب جا کے ہنترکش میں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ میاں کدھر ہے آپ کو نہیں پتا فریشتے فریشتہ جیم سویب پتا ہے کیا اچھا ملک امر ملک امر کیا اب دیکھو میرا عرش اللہ کے عرش سے اوبر ہے ملکیوے گیلکسی ہے بھائی چاکلٹ نہیں ملکی بار سمجھ رہے گا بھائی گیلکسی چاکلٹ ہے گیلکسی چاکلٹ ہے گیلکسی چاکلٹ تھا میرے بچے وہ چاکلٹ کھاتے ہیں نہ باہر ملتا ہے نہ چاکلٹ گیلکسی چاکلٹ پتا ہے وہ چار دیکھ تیرے لیے اچھا ہے ارے یہ بچہ ہے نا اس کے لئے کام کی نولیج بھولوں کیا یہ آئیڈم ہے بچہ ہے جی بچے مدد کرنا ہے مدد کرنا ہے ایسا ہے کہ اگر تم ایک بہر کچھا چاکلٹ کا کھاؤ گے گیلکسی کا نیند اچھی آتی ہے میں کھاؤ گا ارے میں بھول رہا ہوں نا تیرے کام کی بات بولنا چار کھالیاں اچھا ہے پروڈیزیاں کی دی醫ین سے کنیز کو غلطا ہے میں بھول 剩 acha لائے ملک PR میں نے یہ چیز بتائی دی ساری دنیا کو ٹھیک ہے اب آپ آج تو آیا تو آج تجھے بھی بتا رہے ہیں کہ پتا تو لگے دنیا کو پتا تو لگے اب مجھے بتا کہ اللہ میان جو ہے ان کا ان کا پرائیوٹ پارٹ ہے بار سنو میری آدم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جنرے فالور آنے تمہیں جنروں تک جائیں گے یہ مجھے جنروں تک جائیں گے یہ مجھے جنروں تک جائیں گے wy examinee ھول آج ھول 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 مول بھائی اریاری ہے مونی بھائی آپ بھی صوری بھائی صوری صوری بھائی، صوری بھائی مनی quoi مولی کو شیعر ہے امیر بھائی امیر بھائی سب نے سوری بول دی ہے اب میں آپ کو بتاؤں ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا ہاں یا نا میں جواب دینا ہے غصہ نہیں کرنا سوال ہوگا تو میں جواب دوں گا اوکے لیکن میں بھی آپ سے سوری کرتا ہوں سوال کرنے سے پہلے ملک امیر بھائی میرا سوال اگر آپ کو برا نہ لگے اس لئے سوری لیکن جواب دے دیجئے گا اوکے پوچھو آپ کیا اللہ میں ہم مٹھ مارتے ہیں نہیں 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 کام نہیں کرتا سر یہ سکرین دکھائیں سر سکرین دکھائیں سر یہ فانٹو کی ڈیبیٹ کرنے نہیں آ رہا میں میری بات سنو سر میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں سنا رہا ہوں سر دیکھیں یہ ایک یہ ہے مجمول ضوائد و ممبہ الفوائد ٹھیک ہے مسترد السالحین مسترد السالحین ٹھیک ہے ذکر الاحیاء الموت یہ ذکر ہے موت اور حیات کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے اس کے رائیٹر ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النسیہ بھولی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ علامیہ موٹھ نہیں مارتے ٹھیک ہے لیکن آپ کی کتابوں کے مطابق علامیہ موٹھ مارتے ہیں علامیہ فرماتے ہیں سنیئے علامیہ کہتے ہیں علامیہ کہتے ہیں فلا یقبی خلقہ فی السمواتی والرزی اللہ مہات اللہ ماشاء ربی کا سمہ یکونہ بھی ملنے فکرین اللہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی کیامت آ جائے گی تو اللہ نے اس دنیا کو دوبارہ سے پورا اوپر اٹھانا ہے دوبارہ سے بنانا ہے علامیہ کہتے ہیں فیرسل اللہ ماء من تحتیل عرش کمنی الرجال فتنبست اللہ منہا و جسمانہا علامیہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے ایک سیک ہے ایک پوٹلی ہے جس کے اندر علامیہ نے اپنا منی اکٹھا کیا ہوا ہے وہ جو منی ہیں وہ بالکل مردوں کے منی کی طرح ہیں وہاں پر علامیہ نے مردوں کا پانی مار رجال ٹھیک ہے؟ جس طرح منی ہے کمنی الرجال رجال مینز انسان انسانوں کی منی کی طرح کی منی علامیہ نے اس پوٹلی کے اندرہ کٹھی کیوئی ہے جب علامیہ دنیا میں قیامت لے آئے گا اور سب لوگوں کو ختم کر دے گا لوگ ختم ہو جائیں گے صرف ہڈیاں بچ جائیں گی اس ہڈیاں کے اوپر علامیہ نے ماس بوٹی ڈالنی ہے علامیہ ماس بوٹی ڈالنے کے لئے بارش برسائے گا کس چیز کی بارش برسائے گا؟ اپنی منی کی بارش برسائے گا جب وہ منی کی بارش برسائے گا تو اس بارش کی وجہ سے ان کو لہم اور جسم ملے گا من ظال اگل ماں اور دوبارہ سے زمین کے اوپر انسان بن جائیں گے سر علامیہ مٹھ مارتا ہے نا اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے سر میرا قصور ہے لکھا ہوئے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوئے میری کتاب میں لکھا ہوئے کونسی کتابوں میں لکھا ہوئے قرآن میں لکھا ہوئے آپ پڑھا ہی ہے نام بتایا حدیث بتایا حدیث بتایا لوکیشن بتایا بندہ بتایا دوبارہ بتاو نہیں نہیں مجھے دوبارہ نہیں بتاؤ کتنی مطلب آپ باتیں بتاتے ہو مہاں ایڈا بھائی آپ کو بول رہا ہے گندی باتیں آپ کو سنے تو کیا بولے گا ان میں الیک کیتاب میں لکھا ہوئے اللہ صحیح ہیں ساری نوٹ سالہین اس صحیح ہیں یعنی کہ کمپلیٹلی صحیح ہے یہ مستردد الاس صحیح ہیں کمپلیٹلی صحیحوں میں سے صحیح کریکٹ میں سے کریکٹ دیکھو میری بات تلو میں قرآن کو مانتا ہوں یہ فالتو کی کتابوں کو نہیں مانتا اچھا بھائی حدیث کتابیں الاس صحیح ہیں ارے مرد بھائی ارے نے نے ایڈم بھائی سیریس سیریس ایڈم بھائی مرد بھائی ہے کہ غستاب کا لگ جائے گا آپ کیوں کو آپ مت کر رہی ہے آپ کی عمر نہیں ہے بے کار کے پاغل لوگ پیچھے پڑ جائیں گے جس سے زندگی کا سوال ہے بھائی مت کرو مت کرو مات کرو دیپے مت جواب اچھا ہے پہلے نا ہی گھوستا کھوستا کھ لگا اپنے ساری پاغل لوگ ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا بڑے لوگوں کے لیے علماء کے لیے رکھو یہ نہیں جوابتے پائے گا نا کیسے براہ مین میںھی۔ ہی آپ کو یہ مجانے پر پہنے والا سخص مارے کے تو وہ الان ہے جا کہ اس نے اس لرائے کچھ رہا ہے ملک دیا ہے ملک ا bilik ایک ہے مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ کیا ہے آپ نے کتنی دفعہ کیا ہے کافی دفعہ کیا ہے نا آپ نے ہاں ایک دفعہ میں کتنا نکلتا ہے اللہ میاں کو اللہ میاں کی پوٹلی میں اتنا چاہیے کہ پوری دنیا میں بارش ہو سکے اور ہر دنیا میں بارش ہو سکے ابھی تو دکھایاں تجھے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا ابھی حضرت میں نہیں مانتا یار میرے پیارے بھائی اچھی چیز نہیں دکھایا کروں اچھی چیز بھائی اچھی چیز تمہارے ملہ دکھاتے ہیں ہم تو دکھا رہے جو دوسری سائیڈ اپنے پکچر ہے وہ دکھا رہے ہم ہم نے جمشتگا نہیں کیا کہ وہ یہاں کس طرح کیا ہے یہ بیچار آپ پہلے پیار میں پڑا ہو ہے باجو والی بھائی علیشہ کے ساتھ اچھا رو لے کے آئے کہ ڈیٹوئٹ پہ لے کے جاؤ مالی بھائی مالی بھائی آپ کا خطنا ہوا ہے اے بھائی ہاں مالی بھائی آپ کا خطنا ہوا ہے ہاں آگے سے کی پیچھے سے یار یار پیچھے سے کس کا خطنا ہوتا ہے نہیں ملک مالی بھائی آپ مدرسے میں پڑھنے گئے تھے مالی بھائی آپ مدرسے میں پڑھنے گئے تھے شریف انسان بھائی اس کو ختم کر کے ابھی آئیے گا اتنا مسلم سا چیرہ آپ نے لگایا ہے اور اس نے لگایا ہے آپ نے نہیں یہ چیرہ آپ کیا ہے نہیں وہ وائس اٹیٹے نہیں لگایا ہے میں نے کہاں بیٹھے ہیں پنجاب پنجاب میں پاکستان میں ہاں بھی میں ساتھ کے اوپا ہوں آپ کی آواز سے پسا لگ رہا ہے آپ میں سوچتا ہوں آپ کہاں کیا گجران والا کہ آپ ہوں نہیں سکتے راول پنڈی کے وہی پاس پاس کی لہجہ آپ کا وہی کا لگ رہا تھا سر میں نے سنا ہے ایک کہاوت ہے پاکستان میں سنی آپ نے کہاوتیں سنتے ہیں کہاوت تو بہت زیادہ سنی آپ سنا دو وہ کہتے ہیں کہ شاور کی بچی پیچھے سے چودی لاہور کی بچی آگے سے چودی اسلام آباد کی بچی آگے پیچھے چودی سر آپ کہاں سے چودے میں یا یہ کس طرح کی باتیں کہو ہے شوور میں تم لوگوں میں دراؤ کی دوسرے ٹاک پی پر بھار کروں یا پاکستانی کام آؤد ہے میں کیا گروہ پاکستانی کام آؤد ہے اپنے سر بنا کے لوگوں کو آپ بتایا ہے مجھے اس سکول کے فارے میں ایسا ہے اب فارے میں مجھے اس کاOH سکول میں بنکل میسے ایک ہماری سکوئی میں ایسا کچھ نہیں سکھاتے ہیں اسلام سکھاتے ہیں اسلامی سکھو اور ہی ہے اچھا 유� workshop سکھاتے ہیں اسلام کی سائنس کی میٹھ کی سب کی انگلیس کی اچھا کیا سکھاتے ہیں میں میں سننا چاہوں گا کیا سکھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں یا جو میں کوششن پوچھوں اس کا انصار کرو نا سر حکم کوششن آپ کا سر اب ان کے سوالوں کا جواب سرم ہم نے دینے جی سر حکم آپ کے سوال میرے جواب حکم اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تم نے کہا ہم شروع کی گیا ایڈم یہ بہت برا کام ہے اچھا کیا میں نے کیا کیا ہے کہ میں میری پورن دیکھ رہے ہو آپ کیا کام غلط شروع کیا میں نے یہ جو اسلام کا اسپورٹ کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے اور جتے میں تمہاری فاغتی میں اسپورٹ کر رہے ہیں تو میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اسلام کو اسپورٹ کرنا برا کام ہے ہاں نا نہیں کیا کرو نا کیا مطلب ہے ایک سریعہ واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسلام کی سچائی بتا رہا ہوں مرا کام ہے کیونکہ اسپورٹ کرنے کا مطلب سچائی بتانا ہاں کیا ایک یا آپ سچائی نہیں سنا جاتے نہیں ہیں اچھا چلے آپ ایسا کریں پھر آ آ آ باہر نکل جائے اور کیا مرافر صورت میرے چیلی کریں نہیں کہ میں جا رہا ہوں Okay, thank you ہمار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لالکی جان کیا ہے بتا آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے زیادہ باتیں آتی ہیں اچھا اگر تم سے کرنا شروع ہو گیا تو ایسی ری تاسی ہو جائے گی تمہاری اچھا ڈسکورڈ کا لنک بیجتا ہوں چل بیج لڑکیاں بھی ہیں کمرے کی باتیں سائی دنیا کو تو نہیں بتاتے نہیں دیکھنے تو مجھے بھی تمہاری زیادہ کرتے ہو نہیں 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 اے عمر بھائی ہم گر لیں گے نا بیک سٹیج ہم گر لیں گے بیک سٹیج پپو باتیں کیا خیال ہے چلا پیزو شیمن گر بیک سٹیج کیا تم نے چار بندوں کے سامنے کرنہی ہے کیا کئی میں کرنہی ہے آئے درس ایسیب کے سامنے کرو کیا سب کے سامنے کیا کرنے چاہتے تو جو تم کروانا چاہتے ہو کروانا پھر پینٹ کھول کے تکھا پھر پھر پھلے چل تو اپنی کھولنا پھر میں دکھاتا ہوں تجھے اپنا تیرے میں ہمت ہوگی تو پھر دیکھوں گا تیرے میں ہمت ہے کیا مگوان کھول پھر 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 وہی بات میری جان تو شروع کرے گا دیکھے بلگر باتیں تُو کرنے آیا میں کرنے آیا ہوں تو تیر سار کروں گا تو بول زیادہ ہاتھی ہیں تو ہمت تو کرنا میری جان تو ہمتی ہے میں نے بول تو لاؤں نا لیڈیز پرسٹ ہوتا ہے تو پہلے آپ کرو گے کیا کروں گا کھولنا کیا بھو گے تھے کیمرا تو کھول پہلے کیمرا کھول تو اپنا کھولنا پھر میں اپنا کھولتا ہوں اچھا اوہ میری بات سون ہلو اب بار کو کھمانا میری بات سون اچھی باتیں کر لیتے ہیں ایک بات ہے میری بات ہے کھول دروازہ پہنیں بتاتی را جا چلو پینٹی کھولو اپنی بری بات بری بات سب کھنڈی باتیں کریں باند باند کوئی ہی بات نیم کریں گا مر بھائی بہت اچھ بائیں گا ہاں میں ٹھیک ہوں سر آج کیا مشروع دینا ہاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بان کر دو اپنی ویڈیوٹیو بناتے ہو ابھی بان کر دیں گا ابھی بان کر دیں گا ہاں ابھی سے کر دو نا 10 منٹ بعد ابھی بند کر دیں گے آپ اور بتائیں اور حکم کریں اور کیوں حکم اور میں یہ بات پچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا رہتا ہوں پاکستان میں رہتے ہو اچھا پاکستان میں کیا جانتے ہو کیوں بتا ہوں نہیں بتا دو کیا ہوتا ہے جیکھو میں نے بتا دیا تھا مرار پنٹی میں رہتا اب تم بتاؤ نہ کیدے رہتے ہو اچھا یہ بتا ہوں اگر ایک باپ کے ہوتا بتا دو ایک باپ کے ہونے سے بتانے کا کیا سالو کے پہلے مجھے یہ بتایا مہین کراچی میں رہتے کراچی میں رہتے اگر اگر اللہ میان ایک باپ کا ہے تو اسے پوچھ کے اس کا ڈریس کیا ہے وہ تو نہیں بتا سکتا ابھی کیا نام ہے جو میں پوچھوں اس کا انصر کرو اللہ میان کسے باپوں سے پیدا ہوئے پھر آنا جانا نہیں ہے جو میں پوچھوں بتاؤنا یار اللہ میان کا ڈریس تو بتا دے آر ٹھیک ہے میں بتا دوں گا باپ سے ب 동안ہ جب میں پہلے اللہ میان کا بتانا میں اس کو پتا دوں گا کیسے رہے اچھا 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 ایک منٹ کاراچی میں لہاری کے پاس آجا بھائی rally hotel کے پیچھے نئй نئے نئے پیچھے مت preach کائی بھی تا تو بتایا اہدا مبارای کہ نے ابھی وہ فیہ کٹیا سے تم نے بتایا آجا disci کہو آجا کو بتانے دوں کل نصرر کراچی میں لیاری ہوتل کے پیچھے یار جوڑنی پولا پر صحبہ بتاتے اس نے پولا اور تم نے سالی پولا ہوتا رہتا ہوں میں آرے یار وہ میرے کھراتا ہی ہوتا رہتے ہیں مجھے اسلا برو دیوڈ جوڑ کے پولے میں رہتے ہیں تم پاکستان میں رہتے ہیں وہ کیسے رہتا جاتا رہتے ہیں آرے دے 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 اس کو آپ نے یہ نہیں معلوم بھائی کہ میں پاکستان نہیں ہو کر کے بھائی سپلائی کرتا ہے میرے کو شکریہ رہا ہوتا ن شيء رہتا ہوں آرے میں خٹا مارکٹ کے پاس رہتا ہوں اسکے لئے آدم بھائی کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں خٹا مارکٹ کہا آج کراچی میں خٹا مارکٹ کے پاس رہتے ہیں پاکی بات ہے مکی بھاجن اوہرے یار چچا تم کونچے دنیا میں ہوں اگر تم کو یہ نہیں ملوں ایک دو دن میں میں تم سے ملنے آ رہا ہوں کب آ رہا ہوں ایک دو دن میں اچھا آپ نے اپنی ہائے بنالے اکیلا ہے گا کہ چار لڑکیوں کے ساتھ آئے گا جیسا تم بولو چلاؤں چار لڑکیوں کے ساتھ آنا چار پپو والی لڑکیوں کے ساتھ آنا میں اکیلا ہے تمہارے کافیوں دے تمہارے جاسے بور دیکھی ہے میں نے لیکن مجھے میری تسلی نہیں ہوئے گی چار لڑکیوں ہوں گی تسلی ہوئے گی چلاؤں کھا کرنا ہے میں اکیلا ہوں گا ایک لڑکیوں کے ساتھ آنا اچھا میں کیا بہتا ہوں سنو امر بائی بگدادی تھانا ہے نا بگدادی تھانا اپنے لڑکی ریڈ بن جائے گی امر بائی بگدادی تھانا ہے نا ادھر ہی ریتا ہوں بگدادی تھانا کے پاس میں ہی ہے ٹھیک ہے لڑکیوں کے ساتھ اگل یہ ہے ایک کام کرو تمہارا موبائل نمبر شو کرو میں تمہارا موکیشن بیس دیتا ہوں میں جی لائیو ابھی کہاں وہ بھی تمہارا مباد جائے گا چلو میں چلو میں چلو میں چلو میں نمبر دے دوں ٹھیک ہے چلو میں نمبر چلو میں نمبر ڈالو پتھا پتھا یہ لوڈڑ دییا چلو میں نمبر criat میں ڈالو چلو میں نمبر ہاں کہاں ڈالا ٹھیک ہے میں نے کہا dateعہاں didn't like tests کیبئئی تابین میں نے ملانقا ہے okay that دیکھوں کہا میں نےBrž2009 ملان engage اور کچھ نہیں hello تم you tope وہاں تو test سکرہ نمبر سکرہ نمبر سکرہ سکرہ وقمSchہ لکیشن وقت اچھا فریم حسن خریب کیسے نمبر خریب لا لیل لالا جی پر لسی چاہاں 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 سکرہاں چاہاں 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 بوش مجھے 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 پس مجھے خدق صلح مجھے 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 بے کو سمجھا ہوا ہے مجھے 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 پتہ لگے گا تو آپ بھی آوں گے کے پتہ لگے گا ہاں بھی آ جاؤں گا کوئی مسرہ نہیں ہے ہاں کھدا آئے گا ہاں ہاں نہیں تین چار بندے سال لاؤں گا کیلے ہی ہاؤں گا بندے نہیں جائے بچیاں جائے ہیں آئل لگا لینا اچھا دیکھنا دوسرہ ہوتا ہے اوئل رکھوں گا تیرے لگا سکری نہیں لوں گا ٹرس میں نہیں لگا لیا اچھا اللہ کو دی لگا منٹر لینے منٹ لگا ڈالا جی مان دکھا اچھا میں کیا براہوں چار لڑکوں کو لے کے آئے گا کی لڑکی کو لے کے آئے گا یہ تو بتا وہ جب مار پری نا ہسے تو اس پتہ لگ جائے گا ابھی تو آپ لگ جائے گا اچھا مطلب تو مارنے آ رہا رہے ہیں میرا کو بھائی تو مارنے آ رہا کری تم میں بتا رہا میں نے اس پر مل کے ہم کو اسلام قبول کروائے گا تو مارنے آ رہے ہیں میرا کو ہاں نا پھر یہ کل سکانے لگے گی پھر تجھے اوشائے گا کہ میں کیا کام کر رہا تھا ایسا تجھے نہیں پتا رہے گا مطلب سج بولنے کی سجا مارنے کا آئی سا ہم لوگ سج بولنے کی مارنے کا آئی سا نہیں سج تو نہیں بولنے جوتھی بولنے تم دس بری سجا لوگ ہو ٹھیک ہیں جو دو پلے مسلمان ہیں کہ وہ جوت بولنے ہیں تم لوگ جوتھے ہو چا میبان سنو اپنی خیر بنائے ہم تو دکھا کے بول لے ہیں کیا دکھا کے بول لے ہو ایک باہ بتا ایک باہ بتا جب بارش ہوتی تو ننگا ہو کے ناتا ہے کہ نہیں تو تو ننگا ہو کے ناتا ہے یہ بتا پہلے محمد ننگا ہو کے ناتا تھا بارش ہوتی کیا لوگ جوتھنا بول یہ کی طرح دکھا ہوا ہے اگر میں دکھا دو دوں ہاں وہ جوتھی دیسے دکھائے گا وہ میں نے پہلے بھی بول دکھنی یار بھائی باس ایسی دنہ نگار ساری دیسوں کو جھوٹا تھا نہیں نا کہتے اچھا چل دکھا دے تو جب بارش ہوتی ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے ہو کے ناتا دیا تھے بارش میں کیوں تو اس میں کیا ہوا بارش میں جوائے کرتے ہیں نا تو انسان جوائے نہیں کر سکتا کپڑے اتار کے ننگے ہو کے ہاں کیا ہوا ہے یعنی کہ ساری دنیا محمد کر سٹرپ نیکڈ دیکھ رہا ہے یار یہ فالتو باتیں نہیں کرو اچھا وہ دیو پہلے بارکا رہی تھے نا دیس بھائی وہ بتاؤ ہاں ایرے یار ایرے میں آپ سے سمبل سی بات بوچھی ہے جب بارش ہوتی ہے تو آن حضور ننگے ہو کے بارش میں نانا کی شروع کر دیتے ہیں یار ان کے لائف تھی ان کی اپنی ملزی تھی وہ جو ملزی گئے ہمیں ان سے کیا لینا دینا اچھا میری پاس کنو اچھا میری آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ محمد صاحب کی سنت پر عمل ہی کرتے ہاں کرتا ہوں میں تو جب بارش ہوتی ہے تو آپ ننگے ہو کے بارش میں نانا جاتے ہیں کہ نہیں جانے آتے نہیں کیوں یار پاس کنو ہے میری وہ جو پہلے بارکا تھے وہ اس پہ آو چھا پہلے وہ کمپیٹ کر اس کے بعد دوسری بارکا لینا ہاں 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 میں بلکل کرتا ہوں اور مجھے بار بتاؤ ہاں میں بلکل کرتا ہوں لیکن 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 ابھی ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ویری ویری امپورٹنٹ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننگے ہو کے نانا کی شروع کرتے تھے بتائیں یار مجھے اس کے بارے میں نہیں بتا نا چلے میں سکرین بھی دیکھا ہوں آپ کو دلوں مل کے دیکھتے ہیں کیا خیال ہے دنوں دنوں دیکھتے ہیں ہاں دکھا دوں یہ دیکھیں محمد صاحب جب بارش برساتا ہے آسمان یہ کیا لکھا ہے میں اس کی کیسے کروں ترانسلیشن ترانسلیشن کرتے ہیں گوگل سے کرواتے ہیں گوگل کیا کہتا ہے جناب گوگل کہتا ہے نہیں اس بار کو گئنے تو میں سب جانتا ہوں دوسری بار کو میرسیج محمد صاحب جب بارش ہوتی ہے تو اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور سٹریپ ہو جاتے ہیں سٹریپٹیز دیکھیں سٹریپٹیز دانس سٹریپ ہو جاتے ہیں اور تب تک سٹریپ رہتے ہیں جب تک بارش ہوتی رہتی ہے کیوں سر آپ بھی سر اسی طرح کرتے ہیں بارش ہوتے ہی دنگے ہو کے نانا گھرش ہلی آتے ہیں باہر نہیں مجھے نہیں پتا تھا میں ہر سننل پر مرک رہوں گا اچھا میرے بار سنو ایک بار بولتا ہے نبی پاک کی سننل پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہوں لیکن جب بار مجھے نہیں بتائی گئی نہ کبھی اب میں بتا رہا ہوں ٹپ ٹپ برسے پانی میری باس میں چاہیے ہمارے ادرم و مرکہ مزاقنا ہو گایا کر میری باس میں چاہیے میری باس میں ہمارے ادرم و مرکہ مزاقنا ہو گایا کر ٹھیک ہے تم لوگوں کے اوقات ہی کیا ہے بیس ہزارہ لوگ تم لوگوں کو فالو کرتے ہیں دو بلین مسلمان دو بلین مسلمان مرکہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو انہی کی بارو کر رہا ہوں جن کو دو بلین لوگ فالو کرتے ہیں وہ بارش ہوتے ہی نگے نا نشرو کر دیتے ہیں باہر یا یہ فالتو کی پکواس یہ جو دیسیں لکھی ہوئی ہیں یہ بار کے لوگوں نے لکھی ہیں اچھا اوکے سب کچھ بار کے لوگوں نے لکھا ہے قرآن بھی بار کے لوگوں نے لکھا ہے ہاں 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 نا تو فرقیا تو تو قرآن کی پیاد کے لوگوں نے لکھا ہے سبھی پیاد کے لوگوں نے لکھا ہے فرقیا بڑا تو جب بارش ہوتی ہے ٹپ ٹپ برسا بارش بارش میں آگ لگائی کس نے لگائی حزور نے کپڑے اتارے اور سٹرپ ہوتے جب تک بارش ہوئی صرف خلاص بگ باس نہیں کرو چھا میں باس ہونو صرف صرف لکھا ہوئے صرف یا لکھاؤ کہ وہ باہر میں جائے جو لکھاؤ ہے میں اس چیز کو نہیں مانتا ابھی میری باس انہوں آپ کیوں نہیں مانتے اب وہ کس نے کہے غلط ہے بس مجھے ایسی باتیں نہیں بتائے کہ اس لئے میں نہیں مانتا تم لوگ ایسی کافی روگوں کو دکھا کے اگر آپ کو بتائی نہ جائیں تو کیا وہ سچی ہوتی ہیں کہ جھوٹی ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو بتائی نہیں کہ اس لئے جھوٹی ہیں یہ ہو جا یعنی کہ آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیوں کہ یہ بات آپ کو پہلے نہیں بتائی کہ اس لئے جھوٹی ہے ہاں اچھا میری بات گوھر سے سنو نا میں آپ کی بات پر گوھر سے سنو رہا ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ کونسی لوجک ہے کہ اگر آپ کو بتائی نہیں کیا تو آپ یہ بات جھوٹی ہے یار مجھے اس کی باتیں نہیں بتائے کہ بس میں اس چیز کو نہیں مانتا میری ایک بات گوھر سے سنو اچھا نہیں نہیں اسے آپ کی بات کر رہا ہوں گوھر سے سنوں گا میں لیکن یہ کہاں کی لوجک ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات بتائی نہیں گئی تو وہ جھوٹی ہے مجھے نہیں پتا اتنا کنفیوز نہیں کرو اچھا جو میں عباد کہا رہا ہوں وہ دھیان سے سنو آپ پھر محمد صاحب کی سنت کو فالو کریں گے جیسے ہی باریش سڑک پہ نکل جائیں گے یہ کہاں پہ لکھاؤں ہے سڑک پہ نکل جاؤں گے یا اپنے سے بتا رہے ہیں کہاں پہ تھے اپنے کمرے میں ہوتے تھے وہ کمرے میں کمرے میں کمرے ہوتے تھے ہاں نا تو پھر باریش کیسے ہوں نے لگتی تھی کمرے میں کبر اکبر در تھیتے تھے وہ بہر جاتے تھے نکھانے کے لئے اور اسے اتنا کنفیوز نہیں کرو چا باہر جاتے تھے تو ہی باریش لگتی تھی نا آہ آپ بھی باریش لگنے کے لئے باری نکل جائیں گے نہیں میں نہیں نکلوں گا جو میں بار کاروں وہ آپ گیاں سے سنو آپ کمرے میں رہیں گے ہاں جلو ٹھیک ہے جب آپ کمرے میں رہیں گے جب آپ کمرے میں ہوتے ہیں مجھے تو آپ کپڑے پہن کرتے ہیں کپڑے اتار کے رکھتے ہیں پین کے لکتے ہیں آپ کے نبی تو ننگیں ہوتے تھے کمرے میں dert ہے میرے بھائی آپ کریں کمرے میں بھی ننگیں ہوتے تھے کیوں کیشت بنگیں ہوتے تھے بھرائی یہ دیکھا خایدیخ حدیث حضورت ہوں حدیث آنے ہیں آپ کے نبی اپنے کمرے کے اندر ننگ پٹنگ ننگ درنگ ہوتے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں قدمہ ضائد بن حارس المدینہ مدینہ میں ضائد بن حارس آئے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیٹی ہی رسول کے در کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ کرکایا فتاہ ہاں دروازہ کرکایا فقرالالباب فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریانن جیسے دروازہ کرکایا نبی پاک ننگے کھڑے ہو گئے اور جو ان کا سعوبہ تھا جو ان کی ہاتھ سے پیچھے سے کھینچ رہے تھے اور یہ عائشہ جی فرما رہی ہے کہ میں نے آج سے پہلے نبی کو کبھی ننگا نہیں دکھا وہ ننگے ہی اٹھے ننگ درنگ علیف ننگے اٹھے اور انہوں نے درنگ کھول دیا اور جو ضائد بن حارس تھا اس کو کیا کیا اس کو جا کے گلہ لگایا اس کو جا کے گلہ لگایا اور یعنی ضائد ان کا بیٹا ہے بیٹے کبھر میں ننگ درنگ علیف ننگے لیٹے میں ہیں اور جا کے زائد کو گلے لگا لیا انہوں نے ننگ درنگ تو آپ بھی گھر میں ننگے لیٹے رہتے ہیں یعنی ضائد انہوں نے اور انہوں نے چمی بھی کی نا کس کو کی چمی زائد کو تو کیا ہوا کارلی اس میں کیا گلل بات ہے ننگے چمی کی اپنے بیٹے کو ننگ درنگ چمی کی یعنی ضائد کی باتیں نہیں کرو میری بات ایک دیان سے زنوچہ سامنے لکھا سامنے لکھا صحیح بھی ہے اسناد حسن آئیشہ بول رہی ہے اچھا میں آقا جائے کسی لئے پوچھوں کہ ایسے دیس کے بارے میں آپ میرے بات یہاں سے سنو جو میں کہا رہا ہوں ان کو گلے بھی لگایا ان کو چمی بھی کی ننگ درنگ یعنی ضائد یہ کیسی وقواز کارے ہوگا یعنی ضائد یہ دیکھو لیکھا ہے اور یعنی ضائد یہ ہے اور یعنی ضائد کیا ہوتا ہے ننگا نبی یہ فادو کیا بکواس نہیں کرنا اچھا میری جان سامنے لکھا ہے میں بکواس کیسے کر رہا ہوں یعنی ضائد سامنے لکھا ہے کیوں اس کا گلے تفائن کر رہا ہوں یعنی لکھیوی چیز آپ کو نہ پڑا ہوں نہیں مرات ہے اچھا آپ کے نبی کی لکھیوی چیز آپ کو نہ پڑا ہوں نہیں غلط چیزیں نہیں پڑا loose جو اچھی چیز ہیں وہ بھی دکھایا جو لوگوں کو اچھی اچھی چیز دکھاتا ہے ہمارے نبی پاکسے ہمارے نبی پاکسے بہت اچھی خوشبو آتی تھی آپ کو بتایا اس بات کا ہاں یہ تو میں بتایا بہت اچھی خوشبو آتی تھی یہ کس نے بتایا آپ کو یہ کس نے بتایا تھا آپ کو میڈم نے بتایا تھا کون سіє میڈم ہے اسلامیاد کی جو تی اسلامیاد کی میڈم انہweit نے پوری بات بتائی تھی کہ کیسے بتلگا نبی پاک سے خوشبو آتی تھی کہ آدھی بات بتائی تھی ہاں یہ بتائی تھی جو میں بھی بتا رو ہوں کیا پوری باس بتائی تھی फول پار بتائیotzی اچھا فول بات یہ انہت بتائی ہے کہ نبی پاک اب بھی چھوٹے تھے ٹھیک ہے اور کیدھر گیا راوکانہ مکتا تھا آکھیں یہاں سے پڑھتے ہیں کہ یہاں سے پڑھتے ہیں یہاں سے پڑھتے ہیں مجھے کسی سے وہ کیوں آرہی ہے یار فیڈ back کیوں آرہی ہے یار کون ہے بندہ جو فیڈ back دہرہے ہیں میرے کو آچھا جی آپ میں ساتھ ہیں سر سایر آپ میں ساتھ ہے؟ امر بھائی؟ ہلو؟ ہاں جی امر بھائی یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو تالیم جو تھے انہوں نے محمد صاحب کو جب اپنے پاس گود لیا تو وہ ان کو ایک گھنٹے کے لیے اپنے سے دور نہیں ہونے دیتے تھے چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو اور وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے محمد صاحب سے اور جب بیٹ پر لٹی آتے تھے انہوں نے محمد وہ کہا اپنے کپرے اتار دو محمد صاحب سے کپرے اتار دو اور میرے پاس سونے کے لئے آجو کوئے اس کیا 보�تو باتیں بھی نہیں بتاؤ اچھا لِPM اگریں放 having sie یہ لکھا وہیاں چلو لکھاو جو بھی نہیں بتاؤ نا محمد صاحب نے کہا در محق یہاں کرایات آ رہی ہے اس چیز سے تو آپ اپنا موح پیچھے کر لو ندر پیچھے کر لو تاکہ میں کپرے اتار دوں خریر وہ وہ کپرے اتار دے انکر وہ اتار د ہیں انہوں نے بیٹ پر بھی داخل ہوگئے تاکہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی جسم کو نہ دیکھے آنکھیں پیچھے کر لو ابو طالب کو بڑا تعجب بھی ہوا لیکن کوئی بات دے انہوں نے موہ پیچھے کر لیا اور پھر وہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ میں داخل ہو گئے ننگ درنگ ٹھیک ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنا نرم جسم آج تک انہوں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا کسی کا اتنا نرم جسم فیل نہیں کیا تھا جتنا محمد کا جسم نرم تھا اور اتنی خوبصورت خوشبو مسک کی خوشبو محمد کے جسم میں سے آ رہی تھی تو مجھے بتائیے کہ یہ جو خوشبو ہے اور جو نرم و ملائم جسم ہے جب محمد صاحب چھوٹے سے تھے ابو طالب کو کیسے پتا لگا تھا ان کو ننگا کر آگے اپنے بیٹ پر لٹانے کے بعد یار میرے بات انہوں مجھے اتنا اسرام کا نہیں پتا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر اتنی بڑھائیاں ہوتی ہیں سرا میں تو اتنے لوگ فالو نہ کھا گئے ہوتے ہیں سرا پوچھا آپ کو بتاتے نہیں میں تو سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں دنیا کوئی بندہ مجھے کہے میں نگلل ٹرانسلیشن کی ہے تو لیسا کرتے ہیں ایک اور کام کرتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے ایک سکر نیکسے میں اس کو ایسا کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے لیتا ہوں یہ دیکھو اچھا یہاں سے اسے پکرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو یہاں تک لے جاتے ہیں کنٹرول سی پھر ہم اسے کرتے ہیں ٹرانسلیشن گوگل ڈوٹ کوم اور ہم اس کو گوگل ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم لگتے ہیں کنٹرول وی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پوری ٹرانسلیشن آئیے کی نہیں آئیے وہ ٹرانسلیشن کرنے کا so i brought him to me so how can i not leave him اردو کر لیتے ہیں اردو کر لیتے ہیں اردو دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن ہوئی ہے کی نہیں میں اسے اپنے پاس لیایا ہوں تو میں اسے دین یا رات کی ایک گھڑی کے لیے بھی کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو اس وقت تک نہیں سوپتا جب تک میں اس کے ساتھ اپنے بستر پر نہ سو چراچہ میں ایک رات اسے حکم دیا کہ وہ اپنے بستر کو اتار دے یعنی کپڑے اتار دے اور میرے ساتھ کپڑے وغیر سوئے تو میں اس کے چہرے پر نفرت دیکھی میں نے دیکھا کہ اسے بہت برا لگا محمد کو لیکن اس نے مجھ سے ایک صلاف کرنا پسند نہیں کیا اور فرمایا اے نابینا اپنا چہرہ مجھ سے پھیڑ لے مینز اپنی آنکھیں بند کر اور اپنا چہرہ مجھ سے پھیڑ لے جب تک میں اپنے کپڑے نہ اتار لوں اس نے اپنے کپڑے نہ اتارنے سے پہلے پہلے اپنے آنکھیں بند کر اور مو پیچھے کر لے جب کوئی میرے جسم کی طرف نہ دیکھ لے تاکہ کوئی میرے جسم پہ نہ دیکھ لے تو میں نے اس کے کہنے پر حیران بھی ہو گیا اور میں نے آنکھیں پھیڑ لی یہاں تک کہ وہ بستر میں داخل ہو گیا اب محمد نے کپڑے اتار لی اور بستر میں داخل ہو گیا جب میں اس کے ساتھ بستر پر گیا تو میرے اپنے درمیان ایک لباس ہی دا جنہی کہ ایک چادری تھی خدا کی قسم میں نے اسے اپنے بستر پر نہیں رکھا چنانچہ بہت ہی نرم اور خوشبودار تھا جیسے کہ کستوری میں ڈوبا ہوا ہوں تو محمد کا بچپنا والا جسم آٹھ دس سال کا انتہائی نرم و گزار نرم گرم اور خوشبودار جسم تھا یا یا ولگر باتیں نہیں کرو اچھا مجھے اچھانی لگیا لکھی ہوئی ہے اب میں لکھی ہوئی ہے کامی پیس کی ہے بھائی لکھی ہوئی ہے تو اکھی لکھی ہوئی ہے بھائی ولگر بات کرتے ہونا تو اس کو کچھ کچھ ہوتا ہے پھر سمجھے بات کو یا آپ کو کچھ کچھ ہو رہا لیکن یہاں میں محمد صاحب کے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا یا اس کے بارے میں میں نہیں جانتا اچھا میری بات ایک گوھر سے سنو اچھا اومر بیانک فین اومر بیانک فین میرا نام دیکھ لو لکھا ہوا ہے وہاں پر تو میں فرار کر رہا ہوں کہ ایک دستر پہ تم لیٹے ہو ایک طرف ننگا لڑکا تو تم کس کی طرف مو کر کے لیٹو گے ہیلو ہاں ہاں سننا ہے تمہاری بات تمہاری بات آواز آری مجھے شونا ہے تمہاری بات آواز آری مجھے مجھے بتاؤ یہ 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 محمد صاحب ننگ دھرنگ ابو طالب کے ساتھ لمیے پڑے ہوئے ہیں ابو طالب کے ساتھ لمیے پڑے ہوئے ہیں ایک ہی بیٹ پہ ہے اور بڑے نرم نرم فیل ہو رہے ہیں اے بکواس ہی کرو تمہیں پاپا بی تمہاری ویڈیوز دیکھتے ہیں کیا اے پاپا دیکھیں ماما دیکھیں جو لکھا وہ پڑھ رہا ہونا میں پورن ویڈیو تو نہیں چلا رہا میں اب آپ کو پورن لگ رہی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں لکھا یہ ہوئے پورن ویڈیو تے بھی کنٹی باتیں کرتے ہو تم یار کو شرم کرو یار ان کو کالیاں دکالوں جو نے لکھی ہے میں نے لکھی ہے تمہارے نبی کے بارے لکھی میں یہ آپ کی نبی کی سیرت ہے آپ کی نبی کی سیرت ہے بھائی کہ تم بھی کچھ بھی لکھ دوکے تو آ کے آمان لیں گے بھائی کہ یہ ضعیف ہے کس نے کہا یہ ضعیف ہے یار مجھے اتنا ہی پتا ہے لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو سن کرنا ٹھیک ہے ستہاں ٹھانے سار کے گلکیاں گلکیاں آگام سے ایتھاس بن سکتے ہیں تو اپنا یہ کام پان کا دوچھا آپ کب ایتھاس بن رہے ہیں نہیں میں کبھی نہیں بنوں گا اچھا بات سنو یہ اپنا کام پان کا دوچھا یہ جو شروع کی آگا بات سنو یہ لکھا ہوا ہے نبی پاک حمرے اتنے عالی درجے کے تھے نرم نرم اور خوشبودار خوشبو بھی آتی تھی کستوری کی سر آپ کو نہیں لگتا کہ کستوری کی خوشبو آتی تھی آپ نے کہا آپ کی تیچر نے بھی بتایا تک کستوری کی خوشبو آتی تھی نبی پاک میں سے آتی تھی نا تو کہاں سے بتا لگا اسی عقیس سے Kokوری سبتا لگا آتی عقیس بتاتے آپ کو پوری بتاتے ہی نہیں یار انہوں نے یہ بbares کرد کہ یہ کہ انسان کو آتی تھی اچھا یہ بار نے بتائی کہ جو تم ابھی بتا رہے ہو وہی تو کہہ رہا ہو پوری نینہ بتائی انہوں نے یار یہ فاتو کی بکواس نہیں کر رہا بچھا فاتو کی بکواس یار آپ کے سامنے میں نے عربی کی اس کی تو ٹرانسلیشن بھی نہیں لکھتے سالے اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں کرتے کمی نے عربی کو اٹھا گے گوگل پر کنٹرول پیس کر کے دکھایا میں نے آپ کو احسن سالے آپ کو کیا بتایا گیا محمد صاحب کیسے تھے میں نے آپ کو اتنا کچھ دکھایا آپ کو کیا بتایا گیا محمد صاحب کیسے تھے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ دنیا کے سام سے اچھے انسان تھے ابھی آپ نے دیکھا کہ اچھے انسان تھے بارش میں ننگے نا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ننگے گلے مل رہے ہیں بچپن میں ان کو ویسی مولیسٹ کیا گیا ابو طالب نے اتنے اچھے انسان تھے ہاں تو وہ اسے کیا نام ہے ہم اللہ کو نہ ماننے اللہ کی بات ہی کون کر رہے ہیں یہاں محمد کی بات کر رہے ہیں تو ان کے بجے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں ہاں تو کوئی اور اللہ مانا لہو محمد والی اللہ کو چھوڑ دو اے یہ فادو کی باتیں نہیں کرو اچھا انہوں کی باتوں کی بجے سے اے یہ سارے اللہ ہے کوئی ساور لے لے اللہ ہی لینے نا اے یہ کس طرح باتیں کر رہے ہیں کوئی شرم کر دو اس میں شرم یار کیا میں یہاں پر پورن چلا رہا ہوں ویڈیو کھول کے کیمرا کھولا میں نے بھائی سمپل بات کر رہا ہوں محمد والی اللہ کو چھوڑ دینا گندہ اللہ ہے وہ اچھے والا اللہ لے لے کوئی اور گندہ تو تو بھی ہے اب میں کیا بولوں تیرے بارے میں گندہ ہوں یار شاور نہیں لیا آج میں نے گندہ ہوں شاور لوں گا ساری صاف ہو جوں گا لیکن اللہ شاور بھی نہیں لیتا صاف نہیں ہوئے گا بیٹا جب تیرے سامنے آئے گا تیرے ساری بولی بند ہو جائے گی تیرے ساری بولی بند ہو جائے گی تیرے سامنے آئے گا اللہ ہاں آج تک تو آئے ہاں سامنے آپ کیسے آئے گا بیٹا مرنے کے بعد تو آئے گا دیکھ لے گا مرنے کے بعد کسے دیکھا ہے تب تو میری ماس بوٹی ہوگی زمین کے اندر چاہے بر بی کیو بنا آکے کھا لنا چاہے زمین کے دفنا دنا چاہے آگ لگا دنا کافر تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بیٹا تم دیکھنا جاؤ گا بیٹا کچھ نہیں ہوگا ہوئے گا بہت سارا کچھ ہوئے گا لیکن یہ اللہ کچھ نہیں کرے گا بیٹا بہت کچھ کھا لے گا ٹھیک ہے یہ جو تم نے کچھ اگر اللہ کو یہ بات کرنا ورنہ میں اسلام قبول کرنے کو ابھی ہی تھیاروں اور دیکھ فرشتے جہننوں میں تاریں گے تیرہ وہ آز کریں گے تو یاد رکھے گا سمجھ سمجھ اگر تو نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا ٹھیک ہے میں اپنا چینل ماند گرا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سوال کا جواب دیا اگر کوئی ویڈیو اپنے 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 دیکھ لینا ٹھیک ہے ایک سوال کا جواب دیا اللہ کو آمب کا بتا تھا آمب کیا ہوتا ہے مہنگو قرآن میں ایک آیات دکھا ہے جس میں اللہ کو مہنگو کا بتا ہو آمب کا مجھے اس کے بعد میں نہیں بتایا مجھے اس کے بعد میں عمب کا بھلد ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو آمب کا بھلد ہے تو تمہیں تو اس کا و ہی نہیں بتا کس کا آمب بھلد ممطلب کیا ملا insulted بھائی صورت میں اس کا بھل پانت بتا اس کا بھی نہیں بتا تھا اللہ کو آمب کا بتا تھا کہ مہنگو کا مہنگو مہنگو نہیں بتا تھا میں ایک سوال کو کیسے لگوں جس کو آمب کا بھل shops پتا تھا لیکن تو میں نہیں بتا ہی اس Steel اسウ700 میں نے کہا تھا وہ میں کل گا کے دکھا دوں گا پھر چینل بند کر دیں گے شاہ چل ٹھیک ہے تو ایسا کر سردے کو بھائیں کل تو نہیں ہوگی اس چینل پر سردے کو ہی میرے چینل پر ٹھیک ہے ہاں اگر تو امب والی آیت لے کے آگے آنا جس میں اللہ کو امب کے بارے پتا ہوا میں چینل بند کر دوں گا اچھا پہر چینل بند کر دوں گا اچھا پہر چینل بند کر دیں گا وہ تو بھی بھی لگا ہوا ہے نہیں اس پرکے تو نے صحبت نہیں کیا اب میں کہہ رہا ہوں امب دکھاناں تم نے پورا ورڈ امب دکھاناں میرے کو چینل میں دکھا دوں گا ہاں پورا امب دکھا دیں گا مجھے اگر تو نے امب دکھا دیا تو پھر میں تلو مد گا نہیں چینل بند کرنا تو مجھے ایک دعا ملے گا اچھا ملے گا آہا پرسو 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 آجا نا بھائی پرسو مل لیں گے پرسو مل لیں گے 4% meer گے لگے لگے چاہے لگے 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 اچھا کے لگے لگوںaf ت komplette عیدے لگے چھاہے لگے آہا پٹا سی اپنا اور گا آہا پreiben آہا پٹا .... سنا سنا آتی گا خندالا امار صاف کروں خاندالا اللہ لے کے ناجیں کے پاس آر کریں گے کئا امار 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 اسے تیرے اسے تیرے اسے سیم لے کے آن بھائی یہ پوٹو میں تو ہی ہے ہاں 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 ایسے تیرے اسے چار لے کے تو ہوئی مجھے آئے گا تو مجھا نہیں آئے گا بیٹا مجھے تو مجھے تو مجھے گا دیکھنا چاہاں تیرے چار کے ہی اوہمر ہوں میں پاکستانیے durable ایں پاکستانیے لکھا میں آپ نے اپنا ایڈرساں پہ رہتا ہوں allied 장�� اے جاتاں کے بست درے تو ان کی رئی م Result میں مجھمک ملے amar jumps Performance ہمief esperar گ آجا ی سمیر ایڈرس ثقомина نا ان tortilla طریقہ نار 건강 Lions ناوڈ دارتان میرےقی و کہا پوچھا نیم اللہ اندارہ کا پیزی احسن ملکتا ہے اب پہ問 کرiov کرنا ہمیں تو عمر بھائی اگر آپ کو مزید اور باتیں کرنی ہے تو آپ ایک اسٹیج بنے رہے ہیں ہم جسان فٹا فٹ سوپر چیٹ رہتے ہیں اس وقت یہاں کبھی بارہ سو اٹھتر لوگ سن رہے ہیں وہ عمر بھائی کی بھی سن رہے ہیں فیضو وہی تو فضیرت دے عمر بھائی کی لالا جیسے رہے ہیں یہ سوال میں نے عمر بھائی سے کیا تو عمر بھائی نے جواب نہیں دیا عمر جواب دے حلو لالا جی بات ایک سکند عمر بھائی ایک سکند بات آپ کی سہی ہے لیکن تقریباً ساڑھے چھے گھنٹے کی سٹیم ہو چکے یار ایک سکتے ہوئے تو مامو میری سٹیپ نہ دیں گے کون کون چاہتا ہے کہ وہ سٹیم کو بھی تھوڑا سا اور کنٹینیو رکھیں ون بھیجے اور جو جاہتا ہے سٹیم کو بند کر دیں وہ تو بھیجے لوگوں نے لیتے ہیں اوکے پیج اپن بند کر دیں گے اگر تو بند کر دیں گے them FAST COMMENT ایر ایر ای ایک بھی ٹونی آیا ایر 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 ایک بھی ٹونی آیا تải ہایا Fyضو بھائی آپ کو بھی آئیlichkeit جب روزنک ہے کرا جلدی چل رہی بیکن بھی جانا ہفتا ہے temperatura جب روزنگ سپسین ایر ائی خام desta پیج ایر 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 جنا laborix ایر 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 has Mehن اسے چیز آپ کو کو دکھائی جائے لیکن ایک دیکھیں راہل سرما تریب ہو جائے رہا ہے راہل سرما بھی بیچ کے ہیں اچھا اگر بھائی یہ ایک چیز دکھائی جائے کہ بھائی لوگو میں خیلی زیادہ کرلوں اسے سیرے سے خلی صرف اگر بھائی زیادہ شیف شید کرتے ہیں آپ سے آپ کو ایسی کیا چیز دکھائی جائے کہ آپ کیلے گلتی ہے اسلام ابھی قیخu کیا آپ اتنا کچھ کچھ دکھائیا اور آپ منا نا کری جا رہے ہیں کیا ایسی چیز آگئے گا؟ ہلو؟ ہا میرے بات ہوں؟ میرے ٹیم پاسکر نہیں نہیں آیا اسی مزارم نہ آگئے ہو؟ نہیں نہیں میں اسی لیے سمجھ نہیں آگئے میری باتیں کیا؟ میں اسی لیے سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے جن دن دو لگے گی نہ تب سا پتا رکھ جائے گا تمہیں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے میں نے کہا کہ ابھی آپ کو کیا ایسی چیز دکھائی جائے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ واقعی بھی there is problem in islam نہیں مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا مجھے جو دیکھنا رہا وہ میں دیکھ لیا اپنی لائف میں اچھا آپ کی تو ابھی لائف ہے ہی نہیں نکلے نہیں ابھی تو آپ بھی جو زمین سے باہر نہیں نکلے ہیں آپ نے کیسے لائف میں سب کچھ دیکھ لیا؟ تم لوگ ہوئی جو تھے منافق لوگ اچھا اپنے ماں باپ کی دن نہیں پیٹھے تم لوگ دیکھیں بھائی پتہ کہ بات ہے منافق وہ ہوتا ہے جو اس مسلمان ہو اور پھر وہ منافقت پہ ہوتا ہے ہم سر منافق نہیں ہم کافر ہیں لفظ صحیح استعمال کریں یار اس سے ہاں ایک کام نہیں کیا کروچھا کوئی اور جاب نہیں ملتی کیا تمہیں جاب ہے یار جاب ہے کام شام کرنے کے بعد یہاں بیٹھتے ہیں آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ایسی چیز آپ کو دکھائی جائے کہ آپ کہیں کہ ہاں واقعی یار there is problem in islam what do you think کوئی ہے ایسی چیز جس سے دیکھ کے آپ کہیں ہاں یار واقعی ہے problem نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں دیکھنا پاس مجھے اتنا پتا کہ اللہ میرے ہیں اللہ میرے ہیں مجھے پتے اللہ میرے ہیں لیکن محمد کے اللہ میرے ہیں اللہ نہیں ہے یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو اللہ میرے ہیں ان کا اقصلاف نہیں ہے میرا آپ سے ہے ہے اللہ ہے کوئی لیکن محمد کا اللہ نہیں ہے that's the question تو کیا دکھایا جا آپ کو کہ آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی یار ہم سچے بول رہے ہیں یار ایسا ہی باتیں نہیں کرو مجھے ایسا ہر میں درد ہو گیا ابھی میں جا رہا ہوں اچھا ایسا ہی بی پی آئی کر دیا تم نے سر دیکھیں میں آپ سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہوں کوئی تو چیز ایسی ہوگی کہ آپ کے ہاں یار اگر ایسا ہونا تو پھر میں چھوڑ دوں اسلام نہیں مجھے کچھ بھی بھولا نہیں لگتا اسلام میں اگر ایسا ہوتا میں چھوڑ دیتا آپ کو ابھی پتا ہی کچھ نہیں آپ کو عمبکہ نہیں بتا جس طرح اللہ میرے کو عمبکہ نہیں اس طرح آپ کو بھی عمبکہ نہیں بتا میں آپ کو یہ بول رہا ہوں تو میں بھی عمبکہ نہیں بتا جا کوئی بات نہیں کیا ایسی چیز آپ کو دکھائی جائے کہ اگر وہ اسلام میں نظر آ جائے تو آپ کہیں گے ہاں اب میں اسلام چھوڑ دوں گا اگر مجھے ایسا کچھ نظر آ گیا تو وہ بتائیں میں ابھی بہت کنفیوز ہوں ابھی میں کچھ نہیں بول سکتا اچھا میں جا رہا ہوں میں آپ کو پھر عمبک دیتا ہوں میں نیکس ٹائم جب بھی مسئل پڑیں گے ہم اسی عمبک سے سٹارٹ کریں گے آپ نے اسلام کو جتنا بھی پڑا ہے اس کو دیکھ کے بتائیں گا کہ اگر اللہ یا محمد اس قسم کی بات کرتا تو یہ بھرگز ہرگز آپ کو گبارہ نہیں ہے دیکھیں آپ کو ننگا نبی دکھایا آپ کو ٹینشن نہیں ہے آپ کو دکھایا نبی جو ہے ننگا ہوگا بچپن میں اپنے چچے کے ساتھ لیٹا ہوئے آپ کو ٹینشن نہیں ہے آپ کو دکھایا وہ بڑا ہوگے اپنے بیٹے کو گلے لگا رہا ہے چومی کر رہا ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہے آپ کو بہت سارا کچھ دکھایا تھا آپ مانتے نہیں ہیں آپ نے ہوم بک یہ کرنا ہے کہ ایسی کوئی چیز بتانی ہے مجھے کہ اگر میں نے وہ بتا دیا وہ دکھا دیا آپ کہیں گے ہاں یار اب مجھے اسلام چھوڑنے کا ہی چھوڑنے کا ہاں میری بات سن لوگوں سے میں سلطان کو میں نے دکھا تھا تین سال پہلے میں اور تم بات کرنے اگر میرا امانیتاں کب تک ہوتا میں چھوڑ دیتا ہے اسلام کیلئے یار اپنی اور میری بات کر میں نے تجھے کہا ہے ایک ایسی چیز دیکھ کے آئیں جس پہ تجھے پورا کمانڈ ہو پڑھ کے آئیں اور تُو کہے گا کہ یار ایڈم اس پوائنٹ پہ تُو مجھے نہیں جیت ستا چل آ میرے سار اس پوائنٹ پہ ڈبیٹ کر اور اگر تُو اس میں ہار گیا اور اگر میں ہار گیا میں تا چنل بند کر دوں گا یار اگر میں نے اسلام چھوڑ دیا میں پھر اینڈ میں جہنم میں چگہ جاؤں گا یار اینڈ میں چھوڑی ہے میں تجھے ایک اور دین دوں گا جس دین میں تُو جھا نم میں نہیں جائے گا اور بتا یار اسلام کی باتیں نہیں کرو اسلام چلالهم کیاCon دنیا میں میں کسی کو آلٹرنیٹ نہیں دیتا لیکن تجھے میں آلٹرنیٹ دین بھی دوں گا اور بتا تُو پہلے اس لیبل پر میں ساتھ آ تُو آ میں تجھے آلٹرنیٹ دین بھی دوں گا کَ ہاں تیرا اللہ میں نے چھڑوائی ہے کچھا کوئی دوسرا اللہ بھی دوں گا دیکھ سمجھنے ہی نہیں تجھے میں دین بھی دوں گا تو ٹینچنی نہ لے ٹھیک ہے تو شرف یہ دیکھ کہ سیٹرے ٹیک کو آنے سے پہلے ترا ہوں وقت یہ ہے تنہیں اپنی بیسٹ سے بیسٹ ریفرنسز تیار کرانے ایک ٹاپک کے اوپر اور تنہیں کہنا ہے ایڈم اس ٹاپک پہ تم مجھے نہیں ہرا سکتا یہ لے میں آگیا ہے تیرے پاس آجا ٹھیک ہے چلی کہ وہ میں لے ہوں گا یا ربی مجھے بہت تیسٹ کر رہے ہیں تم نے ایسی باتیں کیا اپتہ میں نے سنگ کیسے دیئے ہیں تمہاری باتیں ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دیکھ میں نے تجھے ہومک دیا ہے سیڈے ٹھیک کو تیرا ویٹ کروں گا اور ٹینچنل ہے تجھے اللہ دے کے جھوڑوں گا میں ٹھیک ہے محمد والاللہ چھڑواؤں گا تو دوسرا دوں گا ٹینچنل ہے ٹھیک ہے اب ایک بات میں نے کرنی ہے تم سے ہاں جلدی سبتہ دیں ہاں جب یہ کہتے ہو اپنی ویڈیوز میں کہ محمد یا گیا تھا یا اس نے یہ کام کیا اس طرح کیوں کہتے ہو یار اپنے پاپا کو کہے اس طرح کبھی اس طرح بولا ہے تم نے ہاں ان کو بھی تمہیں سے بولا کرو نا سر دیکھیں بات سنے میرے پاپا ہے مجھے پالپوس کے بڑا کیا خون پسینے سے میند کی جو کمائی کی وہ میرے پر لگائی تو اپنے پاپا کو تو میں اچھے ہی کہوں گا نا لیکن جو محمد ہے اس نے ایک روپیا میرے اوپر نہیں لگایا تو میں اسے محمد انہوں نے ساری زندگی اسلام کے اوپر لگا دی ابھی کہتے ہو کیا سر دیکھ بات ہے یہ یہ مہنگو چلے اسی بات پر بات کر لینا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ محمد نے ساری زندگی اسلام بیچنے میں نہیں لگائی اس نے بچیاں پاڑنے میں لگائی ہے اور دولت کمانے میں لگائی ہے چلے اس بات پر آ جائے گا اچھا میں بات سنوں کے اتنی حراب باتیں تھی ساری زندگی اسلام نے ساری زندگی اسلام نے لگائی ہے انہوں نے ساری زندگی اسلام نے دکھا دی ہے انہوں نے چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں جو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جائیں ساری زندگی اسلام کے لارے شاری کر کے آئیے گا ٹھیک ہے